اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے بلکل خیر خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو سپیشل وارٹر مٹریل کے بارے میں بنائی جا رہی ہے کہ وارٹر ایفیکٹ آپ یوز کیسے کرتے ہیں اس کو کسٹمائز کیسے کرتے ہیں اس کو ریفلیکشن اس کی پوری آج جیٹیل میں بتاؤں گا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو وارٹر ایفیکٹ یا وارٹر مٹریل کے بارے میں دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور جو نئے لوگ آئے ہیں میرے چینل پر ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں یہاں پہ میں آپ کو سٹارٹ سے بتاتا ہوں آپ کو ایک ایک پوائنٹ تسلی سے آپ کو پتا چلے کہ اصل میں آپ نے اسے یوز کیسے کرنا یہی میں موڈل لے لیتا ہوں میرے پاس موڈل ہے تو یہاں موڈل کو جیسے آپ امپورٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل تو آپ کے پاس جو بھی موڈل ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ نے وارٹر کا افیکٹ لگانا ہے وارٹر مٹریل یوز کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ ابھی وارٹر مٹریل لگا ہوا ہے اگر اس جگہ پہ آپ کوئی اور مٹریل لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ مٹریل کی ٹیب ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور جس جگہ پہ بھی آپ کرسر لے کے جائیں گے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا جہاں پہ ہائی لائٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ مٹریل لگا سکتے ہو یہاں پہ مٹریل اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو کلک کریں گے تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کا مٹریل ہے تو فار ایزمپل میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آؤٹڈور میں کوئی مٹریل لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو وارٹ کی بات آتی ہے یہاں پہ آپ نے کلک کیا اور یہاں پہ جب آپ اصل میں یہاں پہ کوئی اور مٹریل لگا ہوتا ہے تو آپ نے یہ جو مٹریل لیبریری ہے یہاں پہ آکے آپ نے وارٹ کو یوز کرنا ہے وارٹ جب آپ یوز کریں گے تو یہاں پہ آپ کا وارٹ مٹریل لگ جائے گا ابھی اس کو کسٹمائز آپ نے کیسے کرنا ہے پروپٹیز میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ کی جو ویوز ہیں ہائٹس یہ آپ نے سیٹ کر لینا ہے آپ کو کتنی ویوز چاہیے زیادہ چاہیے کم چاہیے یہاں پہ اوپر آپ سیٹ کریں اور نیچے بھی کافی سکیلز ہیں آپ اس کو بھی ریفلیکشن وغیرہ فارم وغیرہ فارم یہ ہے کہ اوپر جو یہ جھاگ سی بن جاتی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بورڈر ڈسپلیسمنٹ یہ بھی آپ اس کی سیٹ کر سکتے ہیں ابھی بات آ جاتی ہے اس کی ریفلیکشن کی کہ آپ نے اس کو مزید اگر اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے تو آپ کیسے اس کو کریں گے پہلے نمبر پہ تو آتی ہے رینڈرنگ اچھا یہاں پہ ابھی آپ کو کلر چینج اس کا کرنا ہے کہ آپ نے آپ کو کوئی اور کلر کا ہورٹر چاہیے تو یہاں پہ آگے آر جی بھی لکھا ہوا ہے کلرز تو یہاں پہ کلر پریٹ کھل جائے گی اور آپ ایزی لی یہاں سے اس کا کلر وغیرہ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ کو پسند ہے تو نارمل جو کلر ہے وہی رہنے دیں آپ کی مرضی اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ کی مرضی یہ بھی آپ ایزی لی یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اور مٹریل لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اصل بات آتی ہے جب آپ رینڈر کرتے ہیں اس کو آپ نے اوکے کر دیا ہے اور اس کو مزید ریفلیکٹ کرنے کے لیے جب آپ یہاں پہ فوٹو میں آپ چلے جاتے ہیں آپ نے ایک تصویر لے لی یہاں پہ سلیکٹ کر کے آپ نے اس کی ایک پکچر لے لی اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ لگانے کی یہ اکثر جو ابھی میں آپ کو افیکٹ بتا رہا ہوں یہ جو میرر ہوتا ہے جو بیک ریفلیکشن ہوتی ہے جیسے آئینہ بن جانتا ہے تو اس کے لیے بھی use ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ کافی effected ہوتا ہے اگر آپ water میں بھی لگانا چاہیں تو اس میں بھی کافی اچھا ہوتا ہے آپ نے یہاں سے یہ ریفلیکشن والا جو پہلی ہی یہ lights and shadow میں reflection کا ایک option ہوتا ہے اس کو آپ نے click کر لینا ہے اور یہاں پر اس کو کر لینا ہے on جو ہے quality وہ آپ نے set کر لینے ہیں low کرنے ہیں normal کرنے ہیں اس کے بعد یہاں edit کا button ہے edit کے button کو click کریں اور یہاں پہ آ جائے گا پلاس کا نشان تو پلاس کا نشان پہ ایڈ پلین پہ کریں ایڈ پلین پہ کرنے کے بعد یہاں جو وارٹر ہے یہ آپ کو سبز سبز دائرہ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس وارٹر کی جو بیس ہے پلین ہے اس کو آپ اس نے ڈیٹیکٹ کی ہے تو یہاں پہ سنکل کلک کریں گے تو یہ اس کی جو وارٹر کا مٹریل ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے اس نے تو یہاں پہ تقریباً یہ اپلائے ہو چکا ہے تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے کہ جو جب آپ رینڈر کرتے ہو تو وہ جو رینڈر کوالٹی ہوتی ہے وہ کافی اچھی آ جاتی ہے تو آپ یہاں پہ آگے جا کے اس کو یہاں پہ اس کی جو ہے ریڈیکشن وغیرہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں ریفلیکشن جو ہے ریفلیکشن وغیرہ بھی آپ اس کی سیٹ کر سکتے ہیں یہ اصل میں جو گلاس کا مٹریل لگا ہوتا ہے گلاس کا تو گلاس کے مٹریل پہ جب یہ اپلائے کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ یہ افیکٹڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ اسے میرر بھی بنا سکتے ہیں خاص کر کے وارٹر کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کومنٹس بوکس میں بتائیں اس وارٹر مٹریل کی یہی پروپٹی ہے ٹھیک ہے یہ کاؤسٹک سکیلز جو ہیں یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ویو سکیلز جو ہیں وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے یہ سٹارڈ میں اگر آپ لینڈس کیپ پہ چلے جائیں میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں بلکل بیسک بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ویدرز اور لینڈس کیپ میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک اوشن کا آپشن آتا ہے جو سمندر ہے تو اس میں بھی یہ سیم ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو آن اور آف کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سمندر کا ایک سکین بان جاتا ہے تو اس کی بھی جو پروپٹی اور اس کی پروپٹی بلکل سیم ہے جو آپ ویٹر میٹریل یوز کرتے ہیں یا آپ اوشن کا افیکٹ لگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ میں سمندر کا ایک سکین بنانا چاہتا ہوں اس میں کوئی پاڑیوں وغیرہ بنا گئے اس میں کوئی کریئٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کی اور اس کی پروپٹی بلکل سیم ہے یہ ویو انٹینسٹی وغیرہ لیکن یہ اور زیادہ اس میں جو ہے اب مطلب بہتر ہے اس میں آپ اور زیادہ اس میں بہترین طریقے سے اس کی پروپٹی جو ونڈ ڈریکشن وغیرہ ہے ونڈ ڈریکشن وغیرہ بھی آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں یہ جو ہائٹس ہیں یہ ونڈ سپیڈ ہے آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں تو یہ کافی ساری اس میں جو ہے پروپٹیز آ جاتی ہیں وارٹر کے حوالے سے تو جو وارٹر میٹریل ہوتا ہے اس میں اور اس والے جو اوشن کا پروپٹی ہے یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وارٹر میٹریل میں بھی آپ کافی سارا جو ہے وہ چیننگ کر سکتے ہیں اور کافی ساری اس میں جو ہے اچھے طریقے سے اس کو کسٹومائز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے مزید ویڈیو کے لیے جو ہے آپ میرے چینج کو سبگرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں مزید اس جو مٹریل ہے وارٹر میٹریل لومین میں اس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹین ہوتا ہے تو آپ کومنٹس بکس میں مجھے بتائیں انشاءاللہ میں آپ کا وہ پرابلم سالو کروں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ